کہ جو قبریں موت کو یاد نہ دلائیں ان قبروں پر جانا حرام ہے کیسی قبریں بنا لی گئیں کہ وہاں آدمی جب جاتا ہے تو آخرت یاد نہیں آتی ہرے کیا شاندار گمبت ہے کیا شاندار پینٹنگ کیا جھاڑ فانوس لگے ہوئے شینڈیلیرز لگے ہوئے آدمی کا ذہن امارت کی خوبصورتی میں علچ کر رہ جاتا ہے اصل جو مقصود ہے عبرت حاصل کرنا وہ ان قبروں سے حاصل نہیں ہوتی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا بنانے سے اور قبروں کی چونہ کاری کرنے سے دلیل یہ حدیث پاک ہے وَأَنْ جَابِنِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُجَسَّسَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَادَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَ عَلَيْهِ رواہ مسلمی کتاب الجنائر حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک پہنسے کتاب الجنائر اس کے اندرلہ ہے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونہ کاری کرنے سے منع کیا ہے اب دائرے کو اسے پکا بنائیں گے چونہ پھیریں گے چونہ کاری کرنے سے منع کیا ہے ارے قبر پختہ نابی بنائے صرف قبر کے اوپر آپ وائٹ واشنل کر سکتے ہیں منع کیا گیا ہے اَنْ يُبْنَ عَلَيْهِ اس کے اوپر کوئی امارت بنائی جائے وہ بھی جائز نہیں ہے وَأَنْ يُقَادَ عَلَيْهِ وہاں بیٹھا جائے بیٹھنے کے دو صورت ہیں آدمی قبر کے اوپر بیٹھ جائے جائز نہیں ہے یا وہاں پر آدمی کوئی امارت بنا کر کے قبر کے پاس بیٹھ جائے اور پیسے ہو سولنے لگے تو قوت کا ایک مطلب ہے بی بی ہے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے اور پیسہ ہو سولنے لگے یہ بھی ایک بیٹھنا ہے منع فرمایا گیا ہے